ہونے والا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں وہ اس طرف کے ذمہ دار سب ہمارے بڑے ہیں سامنے ہمارے بڑے لوگ بیٹھیں میں کہوں گا کہ آپ پولیٹکس کریے پاور میں آئیے جس کو جانا ہے جو جائے گا اپنی طاقت منوا لے گا لیکن دھرم کے نام پر میں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی ٹیو پر آسام میں ایک بڑی پارٹی ہے اور جس میں مولانا بدر الدین اجمل جس کے پریسیڈنٹ ہیں دارالعلوم دیوبند کے آپ رکنے شورا بھی ہیں اور بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ ممبر بھی ہیں اور وقتاں فوقتاں آپ کے ویانات پارلیمنٹ میں ہوتے رہتے ہیں آج دس آگز دوہزار تئیس برد جمعیرات انہوں نے منیپور کے حالیہ واقعات اور جو تشدد ہوا ہے جو ظلم و زیادتی وہاں کے لوگوں پر اور ہریانہ میں مسلمانوں پر بھی جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے رہیل ان تمام حالات کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے موڈی سرکار کے خلاف ایک بیان آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دیا ہے کیا کہا ہے مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے انہی کی زبانی آپ حضرات کی خدمت میں ویڈیو رکھ رہے ہیں آپ حضرات کو اگر ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے لئے کوئی دعای جملہ ضرور لکھ دیں چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں ناظرین جزاکم اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے مطالق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفاہ عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دواء کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دواء اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے سر میں آپ کا آبھاری ہوں سر میں آپ کا آبھاری ہوں آپ نے مجھے اس ہم بشو کے پر بھولنے کا موقع دیا کونفیڈنس موشن میں جو لائے ہیں اس کے سپورٹ میں ہماری پارٹی کھڑی ہے سر منیپور کا معاملہ جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے اور سب لوگوں نے کر لی اب دیش کو ہم کو کیسے آگے پڑھانا ہے اس کے بارے چاہیے آئندہ منیپور کی جیسی کوئی گھٹا نام نہ ہو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس ہاؤس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو الزام دیں گے الزام دیں گے ایسا نہ ہو کم الزام ان کو دیتے تھے خصور اپنا نکل آیا اس لیے کم سے کم انسانیت کے ناتے ساری ساز کے پر پوری دنیا کی نظر ہے ہندوستان کے ایک ایک بچے کی ایک ایک مہلہ کی وہ عورتیں جن کے اپنی عزت حفاظت میں نہیں ہے ان کو نہیں پٹا کس وقت میری عزت لوٹ لی جائے اور اب تو ہیوانیت شروع ہو گئی ایک پہلا عزت لوٹتا تھا اب چار چار پانچ مانچ مل کے لوٹتے ہیں فیصلہ ہی در سے کچھ نہیں ہے سر ایسے لوگوں کو پوری زندگی کا فاسی کیوں نہیں دیا پوری زندگی کی دوسرے یہ ہے کہ سر اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بڑی مشکل سے بڑی کشنائیوں سے بڑی شہادت دینے کے بعد اس ملک کو آزاد کیا سر پورے ملک میں انصاف کے ذاتھ راج کوئی بھی کرے لیکن آج جو ایک دھرم کے نام سے سر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے آپس میں وہ یہ حاگ کہاں تک جانی ہے کہاں تک اس کو پہنچانا ہے یہ لوگ سوچیں سر سر ایک دن آ جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ملک آپس میں لڑائی بھائی بھائی میں لڑیں گے بھائی بہن کے ساتھ لڑے گا بچہ بھیوی کے ساتھ لڑے گا بڑے بسرکوں کے ساتھ لڑیں گے جا ہونے والا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں وہ اس طرف کے ذمہ دار سب ہمارے بڑے ہیں سامنے ہمارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں گا کہ آپ پولیٹکس کریے پاور میں آئیے جس کو جانا ہے جو جائے گا اپنی طاقت منوا لے گا لیکن دھرم کے نام پر میں کرے اس سے جو نفرت کی ماحول بن رہی ہے وہ جڑوں میں جڑوں میں ایک منٹ جڑوں میں جو نفرت پہنچ رہی ہے اس کو ختم کیسے کیا یہ ایک ڈیموکریسی ہے سر یہ ڈیموکریسی ہے اس میں سب کو اپنی اپنی باتیں کہنے کہا کے لیکن بھڑکاؤں بھاشن دے کے بیاترہیں نکال کے اور لوگوں کے گھروں کو جلا کے ابھی ہریانہ میں یہ ہوا کیا ہوا سر انصاف ایک طرفہ ہوتا ہے انصاف ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے شریع راج دیب رائے جی